اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم سائنس کا یونین نمبر سکس پڑھیں گے انویرمنٹ اور انٹریکشن محول اور ان کا اثر محول انٹریکشن کہتے ہیں ایک دوسرے پر اثر ڈالنا یا باہمی عمل تو ایک طرح محول اور ان کا آپ باس میں ایک دوسرے پر اثر ڈالنا تو فرسٹ پید ہے انویرمنٹ پہلے ہم پڑھیں گے محول کیا ہے ایفریتنگ ایراؤنڈ این آرگنیزم ہر وہ چیز جو ایک جندار کے اردکر موجود ہے جو اس کی زنگیوں پر اثر کرتی ہے اس کو اس کا محول کہتے ہیں یعنی کہ ایک جندار کے اردکر جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کی زنگی پر اثر کرتی ہیں اس کو اس کا محول کہتے ہیں زنگی زمین کے ہر حصے پر ایک جیسے نہیں ہے مختلف جگہ پر مختلف کنڈیشنز ہوتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم زمین پر پودوں اور جانوروں کے کئی قسمیں پاتے ہیں دیکھتے ہیں یا معلوم کرتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں آلہ ٹائم تمام وقتوں میں یہ نان لیونگ ٹھنگ کے ساتھ بھی انٹریکٹ ہوتی ہیں یا نان لیونگ ٹھنگ کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہیں یا ان کے ساتھ بھی جوڑی ہوتی ہیں جو ان کے اردگرد موجود ہوتی ہیں تو انویرمنٹ یعنی کہ محول اس کو کہتے ہیں کہ ایک جندار کے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کی زنگی کے اوپر اثر کرتی ہیں ان کے زنگی کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں ان کے زنگی کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں یہ اس کا محول کہلاتی ہیں زمین کے ہر حصے پر زندگیاں ایک جیسی نہیں ہیں کنڈیشنز چینج ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اسی وجہ سے اس زمین پر مختلف قسم کے جانوار مختلف قسم کے پودے پائے جاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ لیونگ ٹھنگز صرف اکیلے نہیں رہ سکتی یہ لیونگ ٹھنگز دوسری نان لیونگ ٹھنگز کے ساتھ انٹریکٹ ہوتی ہے جوڑی ہوتی ہیں یا لیونگ ٹھنگز دوسری لیونگ ٹھنگز کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم پڑھیں گے کمپوننٹس آف انویرمنٹ محول کے اجزاء یا محول کے حصے کمپوننٹس انویرمنٹ ہیس ٹو کمپوننٹس محول کے دو حصے ہوتے ہیں تمام پودے تمام جانوار تمام مایکرو آرگینزمز ان کو ہم لیونگ ٹھنگز یا بیارٹک کمپوننٹس کہتے ہیں محول کے ایر وارٹر لائٹ ٹیمپریچر اینڈ سائل مٹی کانسٹیٹیوٹ نان لیونگ اور ای بیارٹک کمپوننٹس آف ان انویرمنٹ ہوا پانی لائٹ ٹیمپریچر مٹی یہ سارے نان لیونگ ٹھنگز کلاتی ہیں یا ای بیارٹک کمپوننٹس کلاتی ہیں تو بھٹا محول کے دو کمپوننٹس یعنی کہ محول کے دو اجزاء ہوتے ہیں جتنے بھی محول ہوتے ہیں جس قسم کی بھی محول ہوتے ہیں تو یہ دو کمپوننٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے اس محول کے اندر لیونگ ٹھنگز بھی ہوتے ہیں نان لیونگ ٹھنگز بھی ہوتے ہیں لیونگ ٹھنگز کو بیارٹک کمپوننٹس کہتے ہیں نان لیونگ ٹھنگ کو ای بیارٹک کمپوننٹس کہتے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں جانوار ہیں مائیکر آرگنزم ہیں انسان ہیں یہ سارے لیونگ ٹھنگز ہیں اس طریقے سے ہوا ہے پانی ہے مٹی ہے ٹیمپریچر ہے یہ سارے نان لیونگ ٹھنگز ہیں تو محول اس وقت بنتا ہے جب ایک محول کے اندر لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہوں نان لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہوں تو اسی طرح مثال کے طور پر پڑھنے والے محول میں یعنی کہ سکول والے محول کی طرف اگر ہم جائیں تو اس میں ہم دیکھتی ہیں ٹیچر ہے بچے ہیں یہ لیونگ ٹھنگز ہیں اس طریقے سے بکس ہیں بلیک بورڈ ہے چاک ہے پین ہے پینسل ہے کتابیں ہیں نان لیونگ ٹھنگز ہیں تو دیکھیں بیٹا لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہیں نان لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہیں تو یہ ہمارا ایک محول بنتا ہے اور اگر لیونگ ٹھنگز مثال کے طور پر موجود ہیں ٹیچر بھی موجود ہیں سٹوڈرس بھی موجود ہیں اور نان لیونگ ٹھنگز موجود نہیں ہیں یعنی کہ کتابیں بوکس بیک وغیرہ بلیک بورڈ یہ موجود نہیں ہیں تو ہمارا پڑھنے والا محول پھر کیونکہ محول کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ لیونگ ٹھینگز بھی موجود ہوں اور نان لیونگ ٹھینگز بھی ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اسی طرح کرکٹ کھلنے والے محول میں دیکھ لیں کھلاڑی ہوتی ہیں یہ لیونگ ٹھینگز ہیں بلہ ہیں بال ہیں یہ نان لیونگ ٹھینگز ہیں تو اس محول کے اندر بھی دیکھیں لیونگ ٹھینگز بھی ہیں نان لیونگ ٹھینگز بھی موجود ہیں اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کے کلاس روم والے محول میں کون سے بیارٹک فیکٹر ہیں اور اے بیارٹک فیکٹر ہیں تو یہ بیٹا دیکھ لیں کلاس میں کون سے بیارٹک ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیچر ہے سٹوڈنٹ ہے یہ بیارٹک ہیں اور اس طریقے سے بیگ ہے چیئر ہے ٹیبل ہے بکس ہیں یہ سارے اے بیارٹک ہیں تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نیکسٹ انشاءاللہ اس چپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے بیارٹک کمپوننٹس یہ کون کون سے ہوتی ہیں بیارٹک کمپوننٹس کے اندر پھر کون سی قسمیں آ جاتی ہیں یہ سارا ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے اے بیارٹک کمپوننٹس تو پہلے ہم بیارٹک کمپوننٹس پڑھیں گے لیکن یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکاس کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ